بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ سب نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ سب سے یہ ریسیپی کیسی بنی فلم پر پریشر ککر رکھنا ہے اور اس میں 3 فورتھ کپ آئل ڈال دینا ہے ساتھی یہ ون ٹیبل سپون زیرہ اب ساتھی اس میں درمیانے سائز کی دو پیاس ڈال دینا ہے اور یہ اس میں ڈال دینا ہے اب پیاس کو اس نے بلکل لائٹ سا گورڈن براؤن کلر کر لینا ہے پیاس ہرکے لکے سے براؤن ہونا شروع ہو چکے ہیں اب یہاں پر اس میں لیسن ادھرک کا پیسٹہ دینا ہے ٹو ٹیبل سپون اور ساتھی دو کٹیوی ہری میرچ اب لیسن اور ادھرک کے پیسٹ کو بھی اس میں صرف دو منٹ تک ہی فرائے ہو لے دینا ہے لیسن اور ادھرک کے پیسٹ کو میں نے اس میں دو منٹ تک فرائے کر لیے دو سے تین عدد درمیانی سائز کے ٹیماتر لے لینا ہے اور اس کا پیسٹ پیار کر لینا ہے اگر آپ نے پیسٹ پیار نہیں کرنا تو کٹ کر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس میں ڈال دینا ہے اب ٹیماتر کی پیسٹ کو میٹس کرنے کے بعد پلین کو تھوڑا سلو کر دینا ہے اور اس میں میسالیں ایڈ کر دینا ہے لال میچ کا پاوڈر 1 ٹی سپور پوٹی لال میچ 1 ٹی سپور دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپور حلوی پاوڈر 1 ٹی سپور دو اڈر چکن کیو اگر ضرورت ہوگی تو لاسٹ میں پھر اس میں نمک کریں گے اب مسالے کو سلو فلیم پر تقریباً 8 سے 10 منٹ تک بہت اچھی طرح سے بھون لینا ہے مسالے کو میں نے ہلکی آج پر 8 سے 10 منٹ تک بھون ہی ہے اب یہاں پر آپ کو دکھا دوں کہ ثابت مصر ہے یہ میں نے لیا ہے مہیر منٹ کپ سے 3 کپ اسے ایک گھنٹہ پہلے ساپ کر کے دھو کر دھو کر دھو کر رکھ دیئے اب یہ اس میں ڈال دینا ہے اب اس ثابت مصر کو اس میں 4 سے 5 منٹ تک نسالے میں بھون لینا ہے دل کو میں نے اس میں 5 دنوں پر دھو کر دینا ہے اب یہاں پر اس میں پانیر کر دینا ہے پانیر کر دینا ہے پانیر کر دینا ہے پانیر کر دینا ہے اور اب اسے بند کر دینا ہے پیشہ کو کر دینا ہے تقریباً 35 منٹ کے لئے اسے بند کر دیا ہے ڈال کو پکتے ہوئے 35 منٹ ہو چکے ہیں اب پریشر ککر کو کھول لینا ثابت مصر بہت زبردست یہ دیکھیں مکس ہو چکی ہے اب گاڑی یا پتلی آپ اپنے حساب سے بھی دال کو رکھ سکتے ہیں یہاں پر اس میں ہری میچر ڈال دینی ہے ساتھ سے آٹھ ادھر کٹا وہرہ دھنیا اب فلیم پر پہن رکھنا ہے اور اس میں تقریباً 2 ٹیبل سپون کے قریب تیسی گھی ڈال دینے ساتھ ہی اجوائن ہافٹی سپون اور ثابت لال میچ ساتھ سے آٹھ ادھر اب صرف ایک سے دو منٹ تک ہی ان میچوں کو فرائے کر لینا ہے سوئل میں اس سے دال کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ پڑ جائے گا ان میچوں کو میں نے اسی گھی میں دو منٹ تک فرائے کر لیے اب اسے دال میں ڈال دینے ساتھ میں 3 پنچ کے قریب پساوہ گرہ مسالہ اور 1 ٹی سپون کے قریب نمک نمک آپ ٹیسٹ کر کےس میں ڈالیے گا اور اب اسے بند کر دیں اسے کور کیا ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب دال کو مکس کر لینا ہے دال بہت مزے کی تیار ہوئی ہے اب اسے سربیک پلیٹ میں ڈال لینا ہے لیچے بہت ہی مزے کی ثابت مصر تیار ہے آپ اسے بائل رائس کے ساتھ یا پھر گرم گرم چپاتی کے ساتھ کھائیں یا آپ کو بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گی کیونکہ بہت آسان ریسیپی ہے تو آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی